قیام پاکستان کے ساتھ ہی جنگ چھڑ گئی دنیا میں ایسے ممالک کی تعداد بہت کم ہے جو اپنے قیام کے فوری بعد ہی بہرونی حملوں کا شکار پاکستان بھی انہی ممالک میں سے ایک ہے قیام پاکستان کو بھی دو ماہ ہی گزرے تھے کہ بھارت نے کشمیر پر حملہ کر کے پاکستان کو ایک انچاہی جنگ میں دھکیل کی قصہ کچھ یوں ہے کہ کشمیر بھی ان پانچ سو ساتھ سے زائد ہندوستان اجازتوں کا حصہ تھا جنہیں آزادی کے وقت پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک ملک کا حصہ ہونا تھا کشمیر کی سر ہے جو کہ پاکستان سے ملکی تھی تو وہاں مسلمان اکثریت میں تھے تو کشمیر کا پاکستان سے علاق فطری بات تھی لیکن کشمیر کے مہاراجہ حری سنگھ نے بھارت سے ساز بات شروع کر کے کشمیریوں نے راجہ کے ارادے بھام کر اس کے خلاف بغاوت کر دی پاکستان سے بھی ہزاروں قبائلی اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچے کشمیریوں اور قبائلیوں کا مشترکہ لشکر جب سری نگر پہنچا تو مہاراجہ حری سنگھ دلی فرار ہو گی جہاں اس نے کشمیر کا بھائی سے احلاق کی دستاویزات پر دستاقت کی اس واقعے کے بعد بھارت نے جنگی تیاروں سے فوج کشمیر میں اتاری اور سری نگر پر قبضہ کر دی اس وقت وسائل سے محروم پاکستانی فوج کے برطانوی سربرا جنرل ڈاغلس گریس نے قائدہ اظم کے واضح احکامات کے باوجود کشمیر میں بھارت کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا تاہم بعد میں جب بھارت نے اپنا قبضہ مشتہ کم کر لیا تو جنرل کو کشمیر میں فوج بھیجنے سے کوئی اتراز نہ رہا لیکن ظاہری بات ہے اب بہت دھیڑوچکی تھی پھر بھی پاک فوج نے گلگت بلکستان اور آزاد کشمیر کا مضبوط دفاع کیا جنگ جاری تھی کہ بھارت اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گی اقوام متحدہ نے کشمیر میں ریکمینڈیشن ذرائع کی قراردہ منظور کی قراردار تو مضبوط کی لیکن اس میں ایک نائنصافی یہ کی گئی کہ بھارت کو جاریانہ قراردینی کی بجائے الٹا پاکستان سے کہا گیا کہ وہ اپنی فوج کشمیر سے واپس بھولائے قادر ازم نے اس قراردات کو غیر منصفانہ قرار دے کر مسترد کر دی تام ان کی وفات کے بعد وزیر ازم لیاقت علی خان نے اس قراردات تخت جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے اور یوں یکم چنواری انیس و انچاس کو کشمیر میں جنگ بند ہوگی موسیقی